ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی لوگ فائنلی فائنلی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور جیسا کہ آپ سب جانتے بھی ہوں گے کہ غسین دل روبا نیٹ فلکس کی بھی اور اس سال کی بھی مچ اویٹڈ موویز میں سے ایک تھی خیر دوستو آج اس فلم کو نیٹ فلکس پر ریلیز کر دیا کیا ہے فلم کیسی ہے اس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ crime, drama, thrill, suspense اور خاص طور پر رومین سے برپور حسین دل روبا آپ کو نیٹ فلکس پر انگلیش اور ہنڈی میں دیکھنے کو مل جائے گی اسے ابھی تمیل تیلگو اور ملیالم لینگویج میں ریلیز نہیں کیا گیا فلم کی ڈیوریشن ہے دو گھنٹے پندرہ منٹ اور یہ فلم فیملی والی نہیں ہے آگے آپ سمجھ گئے ہوں گے بات کرو سٹوری لائن کی پلوڈ کی تو بس زیادہ سا ہنڈ دوں گا اب بلکل بھی زیادہ نہیں بتاؤں گا کہانی ہے رشپ نامی ایک شخص کی جسے پیار ہو جاتا ہے ایک رانی نامی لڑکی سے پھر ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے لیکن چھے مہینے بعد ایک بوم بلاس میں رشپ مارا جاتا ہے اور صرف رشپ کا کٹا ہوا ہاتھ ملتا ہے پھر انٹری ہوتی ہے ایک پولیس آفیسر کی جس کا نام ہوتا ہے راوت اور اس کا پہلا سسپیکٹ ہی ہوتی ہے رانی پھر اسی کے ساتھ ساتھ رانی کا قصہ نکلتا ہے جس میں رانی کو کسی سے پیار ہوتا ہے تو یار میرا ابھی فل موڈ ہے کہ میں آپ کو ساری سٹوری ایکسپلین کر دو لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو مزہ اس فلم کو دیکھتے وقت مجھے آیا ہے وہی مزہ آپ کو بھی آنا چاہیے تو دوستو کیا ساری مسٹری ہے اس کی پیچھے کیا رشپ کو رانی نے مارا ہے رشپ رانی کا دوسرا پیار کیا تھا تو یہ سب جانے کے لیے آپ کو یہ مووی دیکھنے پڑے گی فلم کی اچھی بات دوستو یہی ہے کہ آخر تک آپ جج نہیں کر پاتے کہ یار ایکشلی میں ہو کیا رہا ہے رشپ کا قتل کس نے کیا ہے کیا سین چل رہا ہے کیونکہ دوستو اس مووی میں سٹوری فیوچر پاسٹ فیوچر پاسٹ میں چلتی رہتی ہے اور جس طرح سے اس کو ایکزیکیوٹ کیا گیا ہے بھائی لوگ مزہ آ گیا ہے ایک اور چیز جو اس فلم کو بہت اچھا بناتی ہے وہ ہے اس کے اڈل سین جی ہاں دوستو اس فلم کے جو اڈل سین ہے انہیں دے کر کچھ خاص لگتا نہیں ہے کہ یہ اڈل سین ہے لیکن پھر بھی اڈل سین ہے میں پتہ نہیں کیا کہا رہا ہوں لیکن آپ سمجھ جانا اس کے علاوہ بھائی جو کریکٹر کی پرفومنس تھی بھائی لوگ وہ بہت ہار تھی کسی کریکٹر کی پرفومنس دے کر آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یار اس بندے کی ایکٹنگ میں کچھ کمی رہ گئی ہے نہیں سب کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی سپیشلی جو ریشب نے ایکٹنگ کی ہے ان کے وہ ڈائلوکس مائنڈ بلوویں بات کریں فلم کے ڈائریکٹر کی تو اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے ونیل میتھیو نر ونیل میتھیو اس سے پہلے ہسی تو فسی مووی کو بھی ڈائریکٹ کر چکے ہیں اور وہ بھی بہت اچھی مووی تھی اور یہ تو حسین دلربہ تو بھائی بہت ہی زیادہ اچھی مووی ہے یہاں پر دوستو میں ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کوئی رومانٹک ٹائپ مووی ہے لف سٹوری ٹائپ کوئی مووی ہے تو یار اسے دیکھ کر کیا کرنا تو میں آپ کو بتا چلوں کہ اس فلم کی جانرہ کو بہت جانرہ کے ساتھ ملا کر بنایا گیا اس میں آپ کو رومانٹس بھی دیکھنے کو ملے گا لف سٹوری بھی دیکھنے کو ملے گی کرائم بھی دیکھنے کو ملے گا ایکشن سب کچھ دیکھنے کو مل جائے گا ایک فلم سے آپ کو جن جن چیزوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے یہ فلم ان سب ایکسپیکٹیشنز پر پوری اترتی ہے تو یار میں آپ کو ضرور ریکومنڈ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ حسین دلربہ کو ضرور واش کرو آپ کا ٹائم بہت نہیں بہت اچھے سے پاس ہوگا اس کے علاوہ جن جن لوگوں نے اوریڈی یہ فلم دیکھ لیا ہے مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتاؤ آپ کو یہ فلم کیسے لے گی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اگلی آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ